بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا سید الانبیاء کی پوری حیات مبارکہ چاہے اس کا تعلق اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد مکی دور سے ہو یا مدنی دور سے یہ قیامت تک آنے والے ہر دور کے انسانوں کے لئے قابل تقلید ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے ہم اگر آج بھی اپنے دینی، سیاسی، ثقافتی، علمی، تجارتی، معاشرتی اور معاشی مسائل کا حل سیرت متحرہ سے حاصل کر لیں تو ہماری دنیا بھی سمر سکتی ہے اور آخرت بھی لیکن ہماری بدقسمتی دیکھئے کہ دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہونے کے باوجود ہم کسی ایک مسلم ملک میں مکمل اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو اسلام کی رحمتوں اور برکتوں کا نمونہ دکھانے کے قابل نہیں ہم آج کے پروگرام میں سیرت متحرہ کے چند عملی پہلوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں گے میرے ساتھ تشریف رہما ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے بڑے صاحب زادے اور مرکزی انمن خدا و القرآن کے صدر ڈاکٹر عارف رشید صاحب آئیے گفتکو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر عارف رشید صاحب ہماری پروگرام میں تشریفہ اپنی کا بہت شکریہ ڈاکٹر عارف رشید صاحب گفتکو کے آغاز میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ فرمائیں کہ عضو قرآن و حدیث انبیاء اور رسل کی بحثت کا مقصد کیا ہوتا ہے پہلے بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کیوں فرمائی حضرت آدم تھے جنہیں اللہ نے اپنا نائب پراد دیا سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے اندرز کا تفصیل ذکر معدی تھے حالانکہ خلافت جو ہے یہ بہت ہونچا منصب ہے اور اللہ تعالی نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور ایک خلیفہ جو مقرر کرنا چاہ رہا ہوں اس پر اسی رکوع کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئے کہ فرشتوں کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی اپن وردگار تو ایک ایسی مخلوق کو تخلیق فرمانے لگا ہے جو باہم کون لیزی بھی کریں گے ایک فسار بھی برفا کریں گے جبکہ ہم موجود ہیں جو تیرے ہم پر سنا کر رہے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا اس کائنات میں کوئی چپا بھر جگہ بھی ایسی نہیں جان کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ واللہ کی ہم پر سنا نہ کر رہا ہے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں ظاہر ہے کہ خلافتِ عرضی حضرتِ آدم علیہ السلام کے جو ہے یہ بار ان کے کاندوں پر آنے والا تھا پھر تفصیلی ذکر قرآنِ حکیم میں سات مقامات ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تو اللہ تعالی نے گویا کہ وہی سے اس بات کا آغاز کر دیا کہ اب نیابت اور خلافت حضرتِ آدم علیہ السلام کے اسے میں آنے والی ہیں اور حضرتِ آدم وہ ہیں کہ جو پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے بے شک گویا کہ یہ سلسلہ انسانیت جو ہے کبھی بھی ویکنٹ یا خالی نہیں رہا کہ کوئی کسی دور میں ایسا ہو کہ کوئی نبی یا رسول نہ ہو اگرچہ آج بہت سے ازہان کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس زمین پر بسنے والے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن تک کسی نبی یا رسول کی دعوت نہیں پہنچی اس کے بارے میں بارہ مختلف اس کی آرہ جو ہیں اس کے بارے میں موجود ہیں کہ اللہ تعالی نے فطری طور پر نیکی اور بدی کے ایک تمیز جو آدم کے اندر اور اس کے بعد اس کی ضروریت کے اندر جو پیدا فرما دی تھی اسی بنیاد کے اوپر پھر آدم جو ہے اور انسان مکلف ہیں اللہ کے ہیں لیکن مارا یہ اکمی جگہ حقیقت ہے کہ پہلے انسان اور پہلے نبی حضرتِ آدم علیہ السلام تھے ان کی زگویت میں اب جو آگے سلسلہ چلا ہے جس کے بارے میں سورہ ملک ابن کو شروع میں فرمایا گیا یہ جو اللہ تعالی نے موت و حیات کا سلسلہ شروع کیا اور ظاہر مراد حضرتِ انسان ہی ہے جو اس دنیا میں تشریف لاتا ہے اس کے بعد جو محلتِ عمر اللہ نے اس کے لئے مقرر کر دی اسے گزار کر اپنی رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ اللہ ہی نے ہمیں بھیجا اپنی آزاد مرضی سے تو کوئی شخص اس دنیا میں نہیں آیا تو اللہ تعالی نے یہ اس کی اللہ کی سنت ہے یہ طریقہ ہے کہ نوے انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے حضرتِ آدم ہی سے ایک سلسلہ قائم فرما دیا جسے ہم سلسلہ نبوت و رسالت کہتے ہیں اور اس کے بعد سے لے کر حضرتِ آدم کے بعد سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسے کہ آپ حضرات میں سے بہتوں کے علم میں ہے کہ تقریباً ایک لاکھ تیس یا چوبیس ہزار انبیاء اور تین سو تیرہ رسول اللہ تعالی نے مقوص فرمائے لیکن ان کو بھیجنے کا اصل مقصد کیا تھا اگرچہ بنیادی طور پر یہ نیکی اور بدی کی تمیز اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے لیکن اس کا رب ان سے کیا چاہتا ہے وہ شریعت کے ڈوز اینڈوٹس کون سے ہے کہ جو انسانوں کے رہنمائی کے لئے ان تک پہنچانے کے لئے اللہ نے ذریعہ بنایا رسولوں کو رسول مبشرین و منذرین اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ رسول کے جو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے خبردار کرنے والے بھی تھے اور خوشخبری دینے والے بھی تھے اہل ایمان کے لئے خوشخبری ہے اور فاسق و فاجر اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کے لئے وعید ہے انہیں خبردار کرنے والی بات ہے لئاللہ یکون لنناس علاللہ حجتن بعد رسول تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی دلیل باقی نہ رہے یہ حجت بن جائیے آپ کے اے پروردگار کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تُو چاہتا کیا ہے تیری رضا کن چیزوں میں ہے وہ عوامر کیا ہیں جو گویا کہ تیرے ذریعے ہم تک پہنچے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور وہ نواہی کون سے ہیں کہ جسے تُو نے منع کر دیا تو بنیادی طور پر تو انبیاء اور رسول کے اصل مقصد جو ہے وہ اتمام حجت ہے جیسا کہ میں نے اس کیا تھا اگرچہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی معرفت کی ایک شما بیروشر کی ہے کوئی شخص خدا کا انکار کرنے والا ہو باسِ بعد الموت کا انکار کرنے والا ہو لیکن یہ کہ بارحال کبھی کوئی مشکل وقت اس پر ایسا آتا ہے چٹا انکار کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں لیکن وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر اپنے رب کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کا نقشہ کھینچا کہ قرآن حکیمت نے بہت سے مقائمات پر کہ جو مشرقی نمکیہ تھے انہوں نے جن جھوٹے خداوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا اور انہوں کو سمجھتے تھے یہ حاجت روا بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں تو انہی کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی بپتہ پڑتی تھی کوئی مسئیبت آتی تھی تو انہیں اپنا کوئی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا تھا وہ پکارتے تھے صرف خدا واحد کو اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا بھی اصل سبب یہ تھا کہ جب وہ ایک مشکل میں گرفتار ہوئے وقت نہیں ہے کہ اس کے بالے میں تصدیلیں بیان کروں مشکل اور کڑے وقت میں اسے سوائے اپنے رب کے اور کوئی آدمی آتا جس کے لئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تو گویا کہ لوگوں کو اس رستے کی طرف بلانے کے لئے وہ رستہ جو اللہ کا دیا ہوا رستہ ہے سورہ فاتحہ میں ہر شخص نواز کی حرکت میں دعا مانتا ہے اہدن السراط المستقیم سراط المستقیم ہے کون سا اس کو واضح کرنے کے لئے اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو قائم فرمایا اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اپنے رب کے حضور پیش کرنے کا کہ اے رب مجھے معلوم نہیں تھا کہ تُو چاہتا کیا ہے ڈاکس صاحب آپ نے بڑے ان ڈیٹیل انداز میں قرآن حدیث کے حوالوں سے ہمیں بتا دیا کہ انبیاء اور رسول کی بے صدق کا مقصد کیا تھا اب یہ فرمائیں کہ وہ کون سا مبارک عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغاز نبوت سے لے کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے دن تک جاری اور ساری رکھا دیکھیں ہمارے ہاں جو ایک استلاح استعمال ہوتی ہے سنت کی یا عصوہ ہے عصوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتوں کا معاملہ کیا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا فرمان یا کوئی ایسی شئے کہ جو آپ کے سامنے انجام پا رہی ہے اور آپ نے اس سے روکا نہیں منع نہ کیا ہو تو یہ بنیاد بنتی ہے اس بات کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آغاز وحی سے لے کر اور اس دنیوی زندگی کے آخری لمحے تک نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ رہی ہے کہ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ان پر اطمام حجت قائم کرنا اس کی بنیاد پر ایک جماعت کی تشکیل کرنا اور اس کے بعد مرکہ حق و باطل جو ہوتا ہے اس میں اپنے رب کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لئے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے اس کے اندر لگا دینا یعنی اس مشن کی دعوت و تبلیغ جو تھی وہ حیات موارکہ میں جاری رہی ہے جی بہت سے سنتوں کے بارے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں احادیث کے اندر سنت کے اعتبار سے بہت سے مراتب ہیں کہ یہ سنت جو ہے سنت موکدہ ہے یا سنت غیر موکدہ ہے سنت عادت ہے لیکن یہ کہ ایک سنت جس کے بارے میں کہیں امکار گیا اس کا جو ہے ممکن نہیں ہے وہ یہ ہے جسے ہم سنت دعوت اور سنت تبلیغ کہتے ہیں اور آغاز کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں گے جیسے ہی عکم وانذر اشیرہ تک الاقربین تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اپنی برادری کے تمام لوگوں کو جمع کیا خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے جھنجوڑنے کا انداز ہے اور اس میں جو آغاز کیا ہے حضور نے انر آئید کبھی بھی کسی خافلے کا جو آگے آگے چلنے والا لیڈ کرنے والا ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے کبھی اپنے خافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے کہیں جھوٹ بول سکتا بفرض محا تب بھی کبھی تمہارے ساتھ نہ بولتا تم تو میرے اپنے بلڈ ریلیٹیوز ہو میرے کے تھنکنز ہو اور اس کے بعد پھر اصل بات جو حضور نے فرمائی وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَعْمُونَ سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَعِقِزْمُونَ یہ اصل ہے جھجور نے کانداز خدا کی قسم تم لازمان مروگے جیسا کہ روزانہ رات کو بستروں پر سو جاتے اور خدا کی قسم تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا حالانکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو الصادق اور المسلوق ہیں آپ کو اللہ کے قسم کھانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی لیکن اس بات کو موقع کرنے کے لئے اور پھر سُمَّ لَتُبْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانِ وَبِسُوِ سُوَعَ اور پھر وہ دن بھی آئے گا کہ جبکہ احسان کرنے والے امریکوں کاروں کو بہترین بدلہ اور ریوارت دیا جائے گا اور فاسقوں فاجروں اور مشرقوں کو اور بدکنرادوں کو بدترین سزا دی جائے گا راکس صاحب یہ بھی فنوائے ہیں کہ بسیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں اور ایک مسلمان کیا افعال سرانجام دے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس بند نے سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس پہ یہ زندگی گزار رہا ہے اور یہ صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو جو ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ اپنی جگہ یہ ایک بہت بلند بند سب ہے کہ ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ میں عمومن کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا پورا امکان اس بات کا موجود تھا کہ میری پیدائش ارسائی گھرانے میں ہو جاتے ہیں ہندو گھرانے میں سکھ گھرانے میں یہودی گھرانے میں میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا خوش نصیبی ہے ہماری سب بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ جہاں بہت بلند مرتبہ ایک تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی اس کی کچھ ذمہ دانیاں بھی ہم پر آئید ہوتی ہیں اب خاص طور پر ماہ ربی الاول کے اندر آپ کو معلوم ہے جلسے بھی ہیں جلوس بھی ہیں پھر میلاد کی محافل بھی ہیں پھر کانفرنسز ہو رہی ہیں سیرت کانفرنسز ہو رہی ہیں بڑے بڑے میکزین شائع کی جا رہے ہیں تمام چیزیں اپنی جگہ اس لئے کہ بارحال انسان کے جذبات جو ہے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں کوئی شخص جو ہے کوئی میلاد کی محفل جو ہے اس کو منقد کر کے اپنی جذبات جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے کوئی شخص کسی جلسے اور جلوس میں شریک ہو کر کوئی نعرے لگا کر اپنی جذبات کا اظہار کرتا ہے لیکن سنجیدگی سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ امتی ہونے کے حوالے سے ہماری جو نسبت ہے بہت ہی بلند نسبت ہے امت محمدی کا ایک فرض ہونے کا تو اس کے اصل تقاضی ہیں کیا اور اس کے لئے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون جو ہے جو والد محترم ڈاکٹر اسرار رحمت رحمت اللہ علیہ نے اس کے لئے بہت ہی ایک مختصر کتاب چاوی اور اصل میں تو والد محترم کے ایک تقریر تھی جس پر مرتب کیا گیا تھا جس میں چار بنیادی چیزیں مقتائین کی گئیں آئد رہ طویل ہے لیکن شروع میں ذکر کس بات کا ہے اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہو مکتوباً اندہم فی التورات والانجیل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول نبی امی جن کا ذکر تم اپنی کتابوں میں مراد کون ہے اہل کتاب خطاب ان سے ہے اس میں جن کا ذکر تم پاتے ہو اور پھر وہ اللہ تعالی نے موغوظ فرمایا ہے انہیں اس سے پہلے بھی انبیاء و رسول آتے رہے ہیں لیکن ان کو خاص طور پر کیوں مبوس کیا کہ تاکہ جو بھی مذہب اور دین کے نام پر کچھ توخ جو ہے لوگوں نے اپنے گلوں میں ڈال لی ہیں خاص طور پر یہودی ہیں کہ جس طرح جب دین کی اصل تعلیمات جو ہے وہ کہیں پس پردہ چلی جاتی ہیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں تو بدعات اس کی جگہ لے لیتی اور ان کے ہاں بھی بہت سی بدعات موجود تھی تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصر یہ بھی تھا کہ اس وقت جو ایک اہل کتاب اس لئے کہ بارحال حضور کے جو ولادت ہوئی ہے بنی اسماعیل میں تو حضرت اسماعیل سے لے کر اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اور رسول اس نسل میں موجود نہیں بے شمار نبی اور رسول آئے ہیں تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ان کے بیٹے حضرت یعقوب جن سے آگے جو نسل چلی ہے بنی اسرائیل کی اس کے اندر تمام نبی اور رسول آئے ہیں تو اس آیہ مبارکہ کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ کے جو رسول پر چونکہ ذکر ہو رہا الرسول النبی الامی کا لہٰذا انہی کا ذکر جو ہے سیاقوں سباق میں موجود ہے اور مراد بھی یہی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ کے جو ان پر ایمان رکھنے والے ہیں ایمان ایک وہ ہے جو ہمیں بھی مل گیا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر مل گیا لیکن ایمان دل کے یقین والا اور یہ ایمان وہ ہے کہ جس میں انسان کا عمل اور اس کی محبت مخصوص ہو جائے اگر اللہ کے لیے ہے تو عبادت ہے اطاعت اور محبت اللہ کے لیے عبادت ہے یہ بندگی ہے لیکن ہم بندگی کرتے ہیں نہیں ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کی اتباع کرتے ہیں یہی دو چیزیں ہیں اطاعت اور محبت دونوں اگر فوکس ہو جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو یہ ہے جسے ہم اتباع کہتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو ایمان رکھیں دل کے یقین والا اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ اس کی مدد کرنے والے وَعَذَّرُوهُ ان کے عزت اور توقیر اور تعظیم کرنے والے ان کی محبت حضور کی ان کے دلوں کے اندر موجود ہو ایمان کا میار تو یہ ہے جیسا کہ حضور نے اپنی ایک حدیث میں بھی فرمایا تم میں سے کوشش مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اس کے والدین اس کی اولاد اس کے تمام تعلق داروں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں تو محبت تو ایمان کا تقاضہ ہے اس کے اندر عزت بھی ہے اعترام بھی ہے عدب بھی ہے یہ تمام چیزیں حضور کی ذات کے لیے اور اس کے بعد بھی وَنَصَرُوْهُ اور جو حضور کا مشن تھا سب سے اہم بات اس لیے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے بیست ہے خصوصی ہے الہ علی عرب لیکن تمام انسانوں کی طرف جو حضور کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تا خیام قیامت رسالت محمدی جاری رہے گی تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ مشن جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کاندو پر ڈال کر گئے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا اپنے اوقات اپنا مال و دولت اس میں صرف کرنا یہ وَنَصَرُوْهُ میں آ جائے گا وَالطَبَعُ النُورَ اللَّذِي اُنزِلَ مَاہُ اور چوتھا تقاضہ یہ ہے کہ اس نور کی اتباع کرنا جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو بنیادی طور پر ہر وہ مسلمان جو اپنا تعلق جوڑتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پیرامیٹر کے اوپر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے یہ واقعیتاً حضور سے محبت ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشن جو ہنو شرمندہ تکمیل ہے اس نے کہجت الودا کے موقع پر حضور نے یہ مشن جو ہے امت کے کاندوں پر منتقل کر دیا تھا فَلْيُبَلِّقِ الشَّاہِدُ الْقَائِبَا یہ توحید کے دعوت جو میں نے یہاں پہنچا دی تم لوگوں تک اب تمہارے ذمہ ہے کہ اسے پہنچائے دوسرے لوگوں تک اور آیت کے آخر میں کیا فرمائے اولائکہ ہم المفلحون اللہ کے ہاں کامیابی اور سرفرازی سے پوری طرح جو ہے وہ ہم کنار ہونے والے لوگ صرف ہوئی ہیں کہ جو واقعتاً ان تمام تقاضوں کو ادا کرنے والے ہیں ڈاکٹر سب یہ بتائیں کہ آج کے دور میں باطل قوتیں جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کا جینا جو ہے وہ حرام کر رکھا ہے پوری دنیا میں اچائے فلسطین ہو کشمیر ہو برما ہو یا دنیا کا اور کئی مقامات پہ ایسے ہی حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے ہمیں اس وعی رسول سے وہ رہنمائی ہمیں بتائیے کہ جو لے کے اپنے مظلوم لاچار اور مجبور بھائیوں کی ہم مدد کر سکے دیکھئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلحہ دیبیہ کے بعد جو وفود بھیجے تھے مختلف ممالک میں تو اس میں گویا کہ اصل بنیادی بات کیا تھی کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے میں آخری رسول ہوں اور اس دعوت کو اس کتاب کے پیغام کو چہار دانگِ عالم تک پہنچانا ہے کتنے ہی صحابہ اکرام ہیں کہ جن کے دل میں شدید محبت ہوگی مدینت النبی سے کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں آج بھی آپ میں سے کوئی شخص بھی اگر ہو اس کے دل کو تو واقعیتاں وہاں کی جو انسان کو ایک راحت اور سکون ملتا ہے کہ یہ وہ گلیاں ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آخری رسول جو ہے یہاں چلتے پھرتے بھی رہے ہیں ایک عام مسلمان جو ہے ویولائز کر سکتا ہے بلکہ کر سکتا لیکن یہ کہ حضور کے اس پیغام کو لے کر لوگ کہاں تک پہنچیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور وہ ہے جو دور صحابہ ہے اور کتنے ہی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان جو ہے قربان کیا اس مشن کو آگے تک پہنچانے کے لیے اور اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور مسلمانوں کا اگرچہ تعداد کے اعتبار سے تقریباً پونے دو عرب تعداد ہیں مسلمانوں کی لیکن یہ کہ جس طرح اس وقت جو ہے زلت اور اسفائی ہمارا معلوم ہوتا ہے مقدر بن چکی اس کی اصل وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان ہمارے اندر موجود نہیں کتاب اللہ کے تقاضوں کو ادا کرنا جو مولان شیخ الہند جو ہے محمود الحضر دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے جو کہا تھا کہ جیل کی تنہائیوں میں میں نے جہاں تب اور فکر کیا تو میرے نزدیک آج اگر امت مسلمہ ظلیل و رسوہ ہے زلت اور مکوت اور رسوہ اس کا مقدر بن چکی ہے تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کتاب سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ زلت ہمارا مقدر بن چکی اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے ستانون یا اٹھاون جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں لیکن ان کے حکمرانوں کے اگر طرز زندگی دیکھیں ان کا لائف سٹائل دیکھیں ان کی جو پرائیٹیز ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ان لوگوں کی یا ان حکمرانی کی وفادانیہ کس کے ساتھ ہیں کیا دین اسلام کے ساتھ ہیں یا ان مخالف قوتوں کے ساتھ ہیں جو آج مسلمانوں کے لیے جو ہے انہوں نے ایک جسا آپ کریے درندگی کے تمام دروازے جو ہیں اب سب آپ نے اور اب مسلمان موجود ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کسی ایک سائزبل ملک میں بھی اسلام کا وہ عملی نمونہ وہ مثالی حکومت وہ مدینے کی ریاست والا جو ایک آج کل بڑا معروف ہو گئے نعرہ جو ہے وہ ہم کیوں نہیں دنیا کو دکھا سکے اصل میں اسلام کو جب ہم نے صرف مذہب سمجھ لیا ایک ہے دین دین جو ہے کبھی مغلوب نہیں رہ سکتا دین لازمیں یہ فارمولہ ہے ملکہ اللہ کے ندیق اصل دین دین کسے کہتے ہیں کوڈ آف لائف جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے اور اس کا تعلق صرف مراسم عبودیت سے نہیں وہ تو خالصتا وہ سوچ ہے نا کہ صرف چند شاعر اسلامی کے اوپر آپ عمل کر لیجئے چلی اللہ نے اگر استطاعت دیا تو حج بھی کم لیجئے عمرے بھی کر لیجئے لیکن دین کو پورے نظام زندگی کے اوپر قائم رکھنا اس کے مختلف شعبوں میں یہ تصور ہمارے ہاں سے نکل گیا تو دین صرف ایک سٹیٹک جو ہے وہ انٹیٹی بن کر رہ گئی ہے اس کے اندر جو دائنیمک پہلو تھا کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں بہرحال یہ وہ چیز ہے جو بہت بڑا فقدان ہے جو امت مسلمہ میں موجود ہے لوگ صاحب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ویسیتی مسلمان ہر شخص جو ہے وہ دین اور مذہب کے فرق کو جیسا آپ نے فرمایا بائن لارچ لوگ جانتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اشتمائی زندگیوں میں اس دین کی ہمیں کوئی واضح جلک نظر نہیں آتی اسب میں چونکہ جیسے آپ کہتے ہیں کوئی شیف فوسلائز ہو جائے کہ یہ تصور اب اس درجہ راسخ ہو چکا کہ اچھے خاصے مذہبی اور دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی صرف اکتفا کیے ہوئے ہیں اسی کے اوپر اور ہمارے ہیں اگر کوئی آپ کو حرکت نظر آتی ہے تبلیغ کی دعوت کی عمومی اشاعت کی تو اس میں بھی صرف امر بالمعروف جو ہے اسی کو پرارٹی دی جاتی ہے حالانکہ معاملہ کیا ہے کہ نہیں ان المنکر بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا امر بالمعروف دین کا کمپلیٹ جو کونسپٹ ہے وہ ان کے سامنے بھی نہیں ہے ان کے سامنے بھی نہیں ہے بلکل صحیح ہے ہماری عظیم اکثریت یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھر اس کی جلک نظر نہیں آ رہی یہی وجہ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا ڈاکسر آپ وہ فارمولا ہمیں بتائیں نا کہ جس کے تحت ہم اس جو محدود کونسپٹ ہے ہمارے ذینوں میں اس سے ہم نکلیں اور دین کو ایک بڑی پکچر کی صورت میں دیکھیں اور اس پر عمل پہ رہا ہوں دیکھیں نا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف قرآن کی شکل میں موجود ہے اور قرآن حکیم کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو نماز بھی ہے رفضہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاد فی سب اللہ بنظر آئے گا بلکہ ایمان حقیقی اسلام کا اہم رکا نا بہت اہم رکا ہے اس لیے کہ جسے آپ ایمان حقیقی کہتے ہیں سورہ حجرات کے آخر میں جو کہا گیا قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ یہ مقام تو اس قدر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ایمان کی نفی کی ہے لیکن اسلام کو قبول کیا یہ بدعو آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی کہتے ہیں جو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے ہم نے اپنی گردن سر تسلیم خم کر دیا ہے لیکن یہ کہ ایمان کہتے ہیں کسے اگلی آیت میں بیان کر دیا گیا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ الْاَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِ وَإِن فُسِمْ فِي سَوِيلِ اللَّهِ اب جہاد کا وہ کونسیپٹ کے صرف تلوار ہاتھ میں ہو یا میدان جنگ میں ہو اور جس سے آپ مسلح تصادم کہتے ہیں یا جس کے لئے قرآن حکیم کی الگ سے ایک اسطلاع موجود ہے قتال فی سویل اللہ کی اگر انسان جہاد کو صرف اس کے ساتھ ہی نتی کر دے گا تو یہ پھر جہاد کا وہ تصور نہیں جو قرآن میں آپ کے سامنے آتا ہے جہاد کے معنی کہا ہے محنت کرنا جد و جہد کرنا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان بہت سے ادرات جو دیکھنے والے ہیں ان کے علمے ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ افضل جہاد اس شخص کا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے اور اسے اللہ کا مطیعہ فرمان بنانے کے لئے کوشش کرتا ہے ایفورٹ کرتا ہے سٹرگل جہاد کے معنی سٹرگل کرنا ہے تو یہ دو رکن ہیں خارج میں جہاد ہے نصف کے خلاف کھڑے ہونے میں جس ڈگر کے جس اب طرز زندگی کے ہم عادی ہو چکے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا نہیں چاہتے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا اس شخص کا تو قرآن پر ایمان ہی معتبر نہیں جس نے قرآن حکیم کی حرام کردہ شہ کو اپنے لئے جائز اور حلال قرار دے دیا تو اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا اور اس کے لئے قرآن حکیم کے ساتھ ایک تمسک اس کو سمجھ کر پڑنا اس پر غور و فکر کرنا اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا اور جو دین کا ڈائنیمک تصور ہے اس کے لئے آگے بڑھنا اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ نہیں عنی المنکر کا کام بھی کرنا ہوگا لوگوں کی جو ہے تلخ باتیں بھی سننی ہوں گی کوئی تشدد بھی سہنا ہوگا اور کتنے ہی دائی حق ایسے گزرے ہیں دائی آنے حق جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا اس حق بات کے عالم بردار بن کر کھڑے ہوئے تھے باکس صاحب جب ہم دور حاضر میں پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پارلیمانی جمہوریت کا جو ہے وہ دور دورہ نظر آتا ہے اور اس نظام حکومت کی مقبولیت جو ہے وہ دن بدن پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دین اسلام کا نفاظ کیا اس دور میں فیزبل نہیں رہا اگر ہے تو وہ کیسے اصل میں آج کے دور کا آپ اس کو علمیاں کہہ لیجئے کچھ کہہ لیجئے کہ چونکہ دور ہے جمہوریت کا ٹھیک ہے نا اور جمہوریت کے بارے میں تو قرآن حکیم میں بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے لوگوں کی اکثریت کی پیروی کی تو وہ تو لازم ان راہِ حق سے تمہیں دور کر دیں گے تو جب ہمارے ہاں ایک مزاج وہ بن جاتا ہے کہ انسان خود مختار ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کہ ہم کسی الہامی پیغام کو نہیں مانتے کسی خدای حکم کو نہیں مانتے ہم مل جو لکہ جو فیصلہ کریں گے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت کا اصل جیسے آپ کہیے کہ سنڈاس ہونا وہ اس در اعتبار سے کہ اگر اکامن افراد سو میں سے وہ کہہ دے شراب حلال ہے تو ٹھیک حلال ہے لیکن مشاورت کی تلقین تو ہمارے دین میں بھی ہے نا سر جی وہ تو بالکل ہے مشاورت ہے لیکن اس کے بعد بھی ہوئی رہے ہیں ہمیں اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دیا ہوا جو ایک امبریلہ ہے جو ایک چھتری ہے اس کے اندر اندر رہتے ہوئے قانون سازی کرنی ہوگی نا اگرچہ باہمی مشاورت اپنی جگہ ہے بہت ویلڈ ہے لیکن جہاں مبادیات دین کی بات آ جائے گی وہاں تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں تو پھر کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو انسان جو ہے اپنے آپ کو اس طرف لے جائے ٹاکس صاحب آخر میں یہ فرمائے کہ احادیث مبارکہ میں مستقبل میں اسلام کی نشد احسانیہ کی پشینگوئیاں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں بیسیت دین اسلام کے عالمی غلبے کے لیے کیا لاحہ عمل ہمیں بیسیت پاکستانی اپنانا چاہیے دیکھئے جہاں تک فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو بہت واضح احادیث ہیں کہ قبل قیامت اس پورے قررہ ارضی پر اللہ کا دین بالفعل قائم اور نافذ ہوگا انشاءاللہ یہ الگ بات ہے کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہودی کوئی نسانی باقی نہیں رہے گا لیکن نظام کے طور پر اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بھی اقلیت میں ہوں گے یا کہ جو اپنے مذاہب پر رہنے والے ہوں گے وہ جذیہ دیں گے حتی ایوت الجذیہ تعییدی وہ ہم ساغرون لیکن انہوں نے فالو کرنا ہوگا اس دنیا دین اسلام کو جو ہمارے دین نے قرآن حقیل نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا لیکن اس کے لیے اس وقت اگر آپ فوری طور پر دیکھیں تو جو بھی حالات چل رہے ہیں ٹیکنالوجی تمام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو گویا کہ اولاں تو خدا کے وجود کے منکر ہیں اگر مانتے بھی ہیں تو صرف وہ خدا مانتے ہیں کہ جو کہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی سے ہماری کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں اور اس وقت صورتحال طاقت بھی انہی کے پاس ہے اس کی بہر واضح مثال آج کل جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے کون سا مسلمان وہ ہوگا کہ جس کے دل میں وہ درد موجود نہ ہو اپنی مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے ملے کہ ہمیں تو اگر آج بھی کسی طرح رسائی حاصل ہو جائے وہاں پہنچنے کی تو ہم اپنے آپ کو اس رستے پر ڈال دیں گے لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ جس طرح دندناتہ پھر رہا ہے وہ شیطان کہ جو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم اسطلاح نہیں ہونی چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے آپ کا خوابیں متحدہ ہوئی یونائٹر نیشن سب کے سب سہمے ہوئے ہیں اور جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں لیکن یہ کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں کوئی حمد کر کے حالانکہ قریب ترین ایجیپٹ موجود ہے اس کے ساتھ اور کتنے مسلمان و مالک موجود ہیں لیکن بہرحال یہ ایک کلمیہ ہے اللہ کی طرف سے ایک ایسی شئے ہے کہ جو شاید احادیث میں بھی جس کا ذکر موجود ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کی بہت کسرت کے ساتھ شہادتیں ہوں گی لیکن بالآخر اللہ کا دین یقیناً قالب اور قائم ہو کر رہے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول احادیث میں موجود ہے قرآن حکیم میں اشارے بھی موجود ہیں وہ وقت انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ ڈاکٹر عارف رشید صاحب ربیل اول کی مناصفت سے آپ کی ایمان افروز گفتگو کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنہ ہی ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایڈریس ہے media.org اگرے پروگرام تک کے لیے اسی محمد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد